تو گائز پچھلے اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تا کہ ڈارک سائیڈ دھرتی پر آ جاتا ہے اور وہ ہمارے ایوینجر اور پورے کپورے فلیس اوپی ٹیم کو چیلنج کرتا ہے فائٹ کے لیے اس کے بعد گائز ہمارے فلیس اوپی اور سارے ایوینجر ٹیم میں ایک سے ایک خطرناک سوپر مین کو ڈراؤ کرتے ہیں اور بھائیو اس کے بعد شروع ہوتا ہے تباہی والی فائٹ ڈارک سائیڈ اور سوپر مین میں جس میں ایک بات اپنا سوپر مین جیت جاتا ہے پر لگاتار دو بار جیتنے کے کارن ڈارک سائیڈ اس پورے میچ کو جیت لیتا ہے پر ایک منٹ گائز یہ سیری جتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی کیونکہ ہماری فلیس اوپی کی ٹیم آج ایک اور خطرناک کررکٹر کو ڈراؤ کرنے والی ہے تو گائز اگر تمہیں جاننا ہے کہ آگے کیا ہوا تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا پر بھائیو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جلدی اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکراب اور کمنٹ باکس میں فلیس اوپی لیتنا بولنا چلو گائز دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے سنچین اگر یہ دیکھ سائیڈ اتنا زیادہ طاقتوار ہے نا تو ہم لوگوں کو خطرناک والا تیج والا بندر ڈراؤ کرنا پڑے گا جس میں یار کافی زیادہ پورتی ہو اگر اگر ایسی بات ہے تو ہم لوگوں میں سب سے پہلے ڈراؤ کرنے کے لئے کون جائے گا اگر اگر ایسی بات ہے تو سب سے پہلے تو میں ہی جاؤں گا تجھے تو پتہ یہ کہ میں کتنا زیادہ تیجوں اور اسی طرح کے میں اور بھی خطرناک بندوں کو ڈراؤ کروں گا بس تمہیں دیکھتے جاؤ اوکے گائز تو چلو دیکھتے ہیں اپنا ریورس فلیس کیا ڈراؤ کرتا ہے بھائی کوئی خطرناک والا بندہ ڈراؤ کرنا یار یہ کیا بنا رہا ہے اس کے کان کے سامنے یہ کیا نکلہ ہوا ہے ایسا لگ رہا کسی طرح پہنٹی نہ ہے چاپ مجھے تو لگتا ہے اپنا ریورس فلیس اپنا کہیں یہاں پر اینٹ میں تو نہیں بنا رہا ہے ارہ نیار سیچین یہ اینٹ میں تو نہیں لگ رہا ہے اس کے باڈی تو کافی زیادہ مسکولے لگ رہی ہے یار اور اس کا سوڑ بھی دیکھ کچھ الگ لگتا ہے کیا لگ رہا ہے چاپ سنچن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ کئی ریورس فلیس ہی تو نہیں بنا رہا ارہ نیار بیڑھ لوگ تم لوگ تھوڑی دور تو رک جاؤ میں بنا رہا فلیس اور وہ بھی کافی خطرناک تمہیں تو بتا یہ فلیس کی سپیر سب سے زیادہ ہے اور اس سے وہ دارک سیٹ کبھی بھی نہیں جت پائے گا کیا بات کر رہا ریورس فلیس اب صحیح میں فلیس بنا رہا ہو اس کا سوڑ تو کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے یار صحیح میں یار یہ تو کافی زیادہ اوپی ہے گائز اس کا سوڑ تو دیکھو یہ سوڑ تو کافی زیادہ خطرناک لگ رہا ہے بھائی یہ فلیس تو تباہی مچانے والا ہے یہ دیکھو بیڑھ لوگ اب میں اس کے اندر کرل بھڑنے والا ہوں میں اس کو پوری طرح سے ریڈ بناوں گا اور کئی کئی پہ ہائی لائٹنی ریڈ بھی دوں گا بس دیکھتے جاؤ یہ کتنا اوپی بنے گا یہ دیکھو گائز اپنا ریوارس فلیس تو کافی مست والا فلیس پر بنا چکا ہے اوپی تکو بھائی اس کی سیڈنگ بھی کتنا زیادہ تگڑا کرے تو چلو گائز یہاں پر جو جو فلیس کے فین ہیں کمنٹ باکس میں جلدی سے فلیس اوپی لگ دو یہ ہے دیکھو بھائی اس کے مسلز تو کافی زیادہ خطرناک لگ رہے پر اس نے تو یار اس کے ہائی لائٹنگ کی ہی نہیں جب تک اس کے ہائی لائٹنگ نہیں ہوگی مجھا ہی نہیں آئے گا چلو چلو تھوڑی سے ہائی لائٹنگ اور چمکان بھی تو دکھاؤ ٹھیک ہے یار چوب ابھی میں اس کے ہائی لائٹنگ کرتا ہوں اس کے پورے باڈی کو میں چمکا دیتا ہوں پالیس میں اس کی آنکھیں بنا دوں یہ دیکھ میں نے اس کے یہاں پر آنکھیں بنا دیا اب میں اس کی چلو طرف ہائی لائٹنگ دیتا ہوں جس سے یہ چمکڑے لگے گا اب بتا کیسا لگ رہے ہیں یار صحیح بولو تو یہ کافی زیادہ 3D لگ رہا اب وہاں مجھے ڈار اب مجھے آئے گا جب ڈارک سائیڈ کی فائٹ اس کے ساتھ ہوگی او بھائی صاحب اپنا یہ فلیس تو کافی زیادہ دھماکے لگ رہے ہیں چلو گائز دیکھتے ہیں یار کہ اپنا یہ فلیس کتنا زیادہ تباہی مچاتا ہے اور کیا یہ ڈارک سائیڈ کو ہر رہا پاتا ہے کہ نہیں ہاں ہاں جلدی جلدی سے میچ سرو کرو مجھے بھی دیکھنا ہے کون جیتے گا او بھائی صاحب اپنا یہ فلیس تو کافی زیادہ دھماکے لگ رہا ہے اب میں جائے گا دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کی فائٹ میں کون جیتنے والا ہے چلو فلیس تم یہ کر سکتے ہو دکھا دو یار تم سب سے زیادہ تیز ہو کیا ہی بات ہے یہ تو آتے ساں دھولائی کرنا چالو کر چکا ہے او بہتری بہتری بھرس پلیس کی حالت خراب ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے یار یہ تو گیا ہے کیونکہ ڈارک سائیڈ کافی زیادہ تھماکے دار انٹری سے مار کر رہا ہے ابے سینچین رکھ جائے یار ہم لوگوں کا فلیس اتنی جلدی ہارنے ماننے والا او بھائی صاحب یہ فلائنگ کیک تو کافی اوپی تھا او نیک گائز یہ کیا ہو رہا بھائی ڈارک سائیڈ کتنی جلدی ٹیلیپورٹ کر رہا ہے بھائی صاحب یہ بھائی ڈارک سائیڈ دنیا کا سب سے خطرناک ویلہ نے اس کو ہرانا اتنا جادہ آسان نہیں ہے بھائی اس کی لیزر اٹیک تو دیکھی رہا ہونا کتنی جادہ خطرناک ہے ہاں یار ٹونی تو صحیح بول رہا ہے اس کی ڈارک سائیڈ کی کافی خطرناک لیزر اٹیک ہے یہ تو دیکھا اور ہم لوگوں کے اینجی کافی جادہ ڈاؤن ہو چکی ہے گائز یہ تو گڑ بڑ ہو گیا اتنی جلدی ہمارے فلیس کے ایج پی ڈاؤن ہو چکی ہے اور یار فلیس ایک دم ڈیڈ لائن پر آ چکا ہے یہاں سے کافی جادہ خطرناک ویلہ اوپ بھائی یہ والا اٹیک تو کافی خطرناک تھا یار ڈارک سائیڈ کا کیا کر رہے ہو فلیس کچھ تو کرو مار مار کس کے دجیاں اڑا دو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو منتی جلدی ہا جاؤ گے کمیں کیا ہی بولو یہ ہوئی نا بات فلیس سپیڈ مچہ ہی آ گیا بھائی اینجی ڈاؤن تو ہی ہے پر ہم لوگوں کے اینجی اور بھی جادہ کم ہے گائز تم لوگوں کو کیا لگتا ہے اس والے راؤن میں کون جیتے گا اپنا فلیس یا بھائی ڈارک سائیڈ او بھائی سب یہ والا کیک دیکھو فلیس کی کافی جادہ خطرناک او نہیں یار یہ تو گڑھوڑ ہو گئی ہم لوگ وان ایچ پی میں ہے گائز یہاں سے میچ کوئی بھی جیت سکتا ہے اب یہ یار چھوڑ دے چھوڑ دے او نہیں یار گائز یہ دیکھو ہمارا فلیس پہلا راؤن یہاں پر ہار چکا ہے اور بھائی میچ جیتا ہے پہلا راؤن ڈارک سائیڈ یہ ڈارک سائیڈ کافی جادہ خطرناک ہے سیچن تُو سی بول رہا ہے ہم لوگوں کو پہلے والے سے بھی اور بھی جادہ خطرناک فلیس کو ڈراؤ کرنا پڑے گا اگر ایسی بات ہے تو اس بار ڈراؤ کرنے کے لئے میں جاؤں گا اور بس آپ دیکھتے جاؤ میں کتنا خطرناک فلیس ڈراؤ کرتا ہوں اوکے گائز اس بار اپنا سوپرمن جا رہا ہے ڈراؤ کرنے کے لئے چلو دیکھتے ہیں سوپرمن کتنا خطرناک فلیس ڈراؤ کرتا ہے او بھائی سب یہ دیکھو بھائی اس کا مارکس تو کافی جیدہ اوپی لگ رہا اور یہ سوٹ بھی کافی جیدہ خطرناک بنا رہا ہے یہ ہوئی نہ بات یہ والا فلیس تو کافی جیدہ تگڑا لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ فلیس پکا میں جیت کر کہے گا بھائی اس کی باڈی بھی کافی جیدہ خطرناک ہے ہاں یار وینم یہ والا بندہ تو کافی جیدہ تگڑا لگ رہا یار بھائی اس کے پیر کے مرسلز بھی کافی جیدہ تگڑا ہے یار پیچھلے بار میں تو میں نے اوپر لگی گیا تھا وہ میچ نہیں جیتنے والا تھا بھائیس مجھے لگتا ہے کہ یہ والا فلیس ہم لوگوں کو میچ جیتائے گا مجھے تو اس کے سوٹ سے پیار ہو جکا ہے یہ سوٹ کافی جیڑا اوپی لگ رہا چلو یار جلدی جلدی سے سوٹ کو کمپلٹ کرو یار اس کے چیست کے پاس بھی وہ گولالا بنا دے جس میں فلیس کا نشان رہے گا یار دیکھ چاپ میں نے اس کے پیر سوٹ کو آؤٹ لائننگ دے دیا اب میں جلدی جلدی سے اس کے اندر کلار بھی بڑھنا شروع کرتے تھا ہوں اس کے بعد تم لوگوں کو پتہ لگے گا یہ کتنا خطرناک فلیس بننے والا ہے میں تو بولتا ہوں اس والے فلیس کو تھوڑا اور زیادہ چمکا نا جتنا چمکے گا اتنا ہی زیادہ دھوئے گا اس کو تو دنسان نالا سنچان میرا کام یہ چمکا نا میں اس کو اتنا تگڑا بناؤں گا نا باقی یہ میرا بدلہ اس سے لے کر کے رائے گا گائز یہ والے فلیس تو اور بھی جیدہ طاقتور لگ رہا ہے اور یہ دیکھو بھائی اپنا سوپرمن تو اس کے مسلس اپنے طرح کافی دھاسو بنا رہا ہے یہ تو کافی جیدہ اوپی لگ رہا ہے یار ابھی سے سوپرمن بھائی یہ کیا کہہ رہو اس کے بڑی کو تھوڑا اور بھی جیدہ سیڈنگ دو اس کے مسلس میں دم ہو نیچے یہ چیسے وہ ڈائک سیڈ اس کو دیکھ کر کے بھاگنا شروع کر دی اور یار اس کی تھوڑا سیڈنگ اور زیادہ ڈائک کر جی یار کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھا ہی نہیں آرہا یار تجھے فلیس بنا رہا ہی نہیں آتا ہے چاپ تھوڑی دی تو رک جا پھلے مجھے اس کو اچھے طرح سے ڈراؤ تو کرنا دے ابھی دیکھتا جا میں اس کو کتنے تگڑا بناتا ہو اس کی چار اترمہ سیڈنگ سے بھر دوں گا یہ تو کافی اچھا لگ رہا ہے یار اس کی سیڈنگ اور بھی زیادہ ڈرگ کر رہا اپنا سوپرمن اوہ بھائیس اب یہ ہوئی نا بات یہ تو دیکھو یار اس کی ہائی لائٹنگ ابھی باقی ہے چل یار سوپرمن کیا کر رہا ہمارے پاس چاہرے ٹائم نہیں ہے جل جل ریس اس کی ہائی لائٹنگ اور بھائیس کا تھوڑا تو کمپلیٹ کر یار اس نے تو اس کی آنکھیں بھی نہیں بنائی ارے آرام سچاپ آرام سے ایک بار میں اتنا کیسے بول لیتا ہے تو یہ دیکھ میں اس کی سیڈنگ چالوں کر چکا ہوں اور یہ بنا دی میں نے اس کی یہاں پر آنکھیں اب میں اس کا تھوڑا بناتا ہوں اور یہ دیکھ اس کا تھوڑا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو گائز یہ دیکھو یار اپنا یہ خطرناک والا فلیس تو یار ریڈی ہو چکا ہے بن کے بھائیس اب میرے کو تو یہ کافی جیدہ تگڑا لگ رہا ہے چلو گائز دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اپنا یہ فلیس یار بھائی وہ خطرناک ڈارک سائیڈ اوہ اپنی اس فلیس کے انٹری تو کافی جیدہ دھاسو ہے اور یار فلیس کی سوٹ کو تو دیکھو یہ تو کافی جیدہ اوپی لگ رہا ہے لگتا ہے یہ میٹ سرو ہونے والا ہے اور بھائیو یہ دیکھو ہمارے فلیس اور ڈارک سائیڈ میں فائیب چالوں ہو چکے بھائی اپنا فلیس تو سرو سے ہی کافی دھماکے دار انٹری کر رہا یار یہ تو کافی جیدہ خطرناک ہم لے ہیں اوہ یار یہ تو بجھلی کی رفتہ سے مار رہا ہے پر یہ دارک سائیڈ کافی جاڑے تگڑا ہے اوہ یار یہ والا ٹیک تو کافی جاڑے تگڑا تھا اوہ یار نہیں دارک سائیڈ کا لات تو دیکھو کافی تگڑا لگ رہا ہے اوہ چاپ پر ٹینس لینے کی بہت یہ دیکھ بھائی کیا ہی خطرناک انٹری تھی اپنے فلیس کے اوہ بھائی سو بھائی اس سے تو بچ کے رہنا پڑے گا اس کا لیزر اٹیک کافی جاڑا خطرناک ہے اوہ ہائی پر فلیس تمہیں تھوڑا سا بچ کے رہنا پڑے گا ہے اس کے آنکھوں کے لیزر کافی دھاسو ہے یہ دارک سائد ہمیں سا چٹنگ کرتا ہے لیزر سب کا سیدھا نکلتا پر اس کا لیزر ہمیں سا تیرچھا جاتا ہے ہاں یار وینم تو صحیح بول رہا بھائی یہ دیکھو یار دونوں کی اچپی فراور ہو چکی ہے بھائی یہ دیکھو گائز دونوں حملے ایک ساتھ ہوئے ہیں اور دونوں کے دونوں ایک ساتھ گر چکے ہیں بھائی ہمارا فلیس تو کافی دھما کے دار اینٹری کر رہا ہے چلو یار فلیس تمہیں کسی بھی حال پر یہ میں جتنا ہی پڑے گا اور نہیں ہمارے فلیس کی چیز پر ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور ہی پاپ پاپ یہ والا تیپ آل بھی جاتا خطرناک تھا اگر ہی صحیح چلتا رہا تھا ہمارا فلیس یہاں پہار جائے گا بھائی یہ والا اٹیک تو کافی ہو پیتا بھی یار یہ کیا یہ تو ہمارے فلیس کو چلا رہا ہے ہمارا فلیس تو ڈاؤن ہوتی جا رہا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تھوڑی دیر میں یہ بیچ ہار جائے گا فلیس تو جلدی کچھ کرنا پڑے گا او نہیں ہمارا فلیس تو صحیح میں جلا گیا ابھی یارا فلیس چلا رہا دار اینٹر کو یہاں پر چل جا رہا ہے ارے نہیں 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 بھائی نہیں ایس پی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے ہمارے پاس جائجا ٹائم نہیں ہے میں تو بولتا اس ڈائرک سیٹ کے سوٹ میں کوکرلز ڈالڈو بیچہ رہ کے لئے بھاگ جائے گا ارے بھائی پرے بھائی یہ کیا چل رہی ہے تو مکی کی باریس ہو رہی ہے دائرک سیٹ تو چھوڑی نہیں رہا یہ ہوئی نہ بات کمال کر گیا فلیس تم نے گائز دونوں کی ایس پی دیرے دیرے ڈاؤن ہوتی جاری ہے پٹ یار یہاں پر ڈاؤن سے زیادہ تاغتور لگ رہا ہے اور بھائی اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم لوگوں کے ایس پی بھی اور زیادہ گیرے گی اور ہم لوگوں ہار جائیں گے ہمیں اپنے بھائی فلیس کو کمنٹ باکس میں سپورٹ کرنے ہی پڑے گا جلدی سے فلیس اوپ ہی لگ دوں گائز اوہ بھائی سب یہ دیکھو لائک کا نام سنتے ہی ہمارے فلیس میں کافی زیادہ تاغت آگت آگے اوہ بھائی سب یہ دارک سائیڈ اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والا گائز اوہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے میچ جیت سکتے ہیں اوہ نے 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 بھائی یہ تو چھٹ گیا بھائی سب تھوڑی دیر اور ٹک جاؤ یہ میچ ہم لوگ جیت سکتے ہیں ہم لوگ کافی زیادہ قریب ہیں گائیس ڈارک سائیڈ ایک ایس پی بڑا جکا ہے بس یار یہ ایک اور خطرناک اٹیک اور ہم لوگ یہ میچ جیت سکتے ہیں چلو یار اوہ بھائی سب یہ کیا ہو گیا بھائی دارک سائیڈ اپنے سب سے خطرناک ہم لے کرنے والا ہے کیا اوہ بھائی سب کرنچنگ چلو ہے اوہ بے نہیں یار ہماری ایس پی کافی ڈاؤن ہو چکی ہے گائز چلی یار فلیس ایک خطرناک کیک مار اور یہ میچ ختم کر اوہ فائنیلی گائز اپنا فلیس ایک خطرناک اٹیک سے ہماری ایس پی برابر کر چکا ہے اور یہ دیکھو گائز مجھے لگتا ہے کہ ہمارا فلیس یہاں پر یہ راؤن جیت چکا ہے کمال کر دیا یار ہمارے فلیس نے کم سے کم ہم لوگیں ایک راؤن تو جیت پائیں چلو یار ایک راؤن یار ڈاؤٹ سائیڈ نے جیتا ہے اور ایک راؤن ہم لوگوں نے ہمارے پاس ابھی موکہ ہے اگر ہم لوگ نیکس راؤن جیت جائیں گے تو کم سے کمی ایک میس تو ہمارے نام آئے گا چاپ تو ٹینسر نہ لے کیونکہ اس بار درائنگ کرنے کے لئے میں جا رہا ہوں بس تم لوگ دیکھتے جاؤں میں ایک کتنا خطرناک فلیس ڈاؤ کرتا ہوں اور گائز تم لوگ بھی جلدی سے ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بھائیو اگر آپ لوگ نے ہمارا ویڈیو ابھی تک دیکھا تو کم میٹ باکس میں جلدی سے نمبر 11 لکھ دو جس سے ہمیں پتا چل جائے آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہو دیکھو بھائی میں ڈرائنگ کرنا چالو بھی کر چکا ہوں ارے فلیس ڈیو بھی ہے لگتا ہے بھول چکے ہو ہم لوگوں کو ایک فلیس بنانا تھا پر یہ کیا بنا رہے ہو یہ تو کسی بھی انگل سے فلیس نہیں لگ رہا اس کا تھوڑا تو دیکھو ارے سینچین میں فلیس ہی بنا رہا ہوں بس تھوڑی دے تو رک جا تجھے پتا لگ جائے گا کہ میں کتنا خطرناک فلیس بنا رہا یہ دیکھ میں نے اس کے یہاں پر پیر بنا دیئے جو کہ کافی زیادہ تکڑے بھائی چار اطرپ آرمر لگے ہوئے اس کو چوٹ لگے گی نہیں بھائی یار مجھے سمجھنے جا رہا اس ٹیپ کا فلیس میں نے آشک نہیں دیکھا اس کا سوٹ بھی کچھ اڈی بو لگ رہا اس کا تھوڑا تو دیکھ یار ایسا لگ رہا تو نے یہاں پر لوکی کو بنا دیا ہے آخر تو کرنا کیا چاہتا ہے ہاں یار میرے کو بھی نہیں سمجھ جا رہا ہے کہ اپنا فلیس بھائی کیا بنا رہا ہے اوہ نے یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک لگ رہا ہے اس کی سوٹ کو تو دیکھو ارے رکو رکو ابھی تم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنا خطرناک فلیس بنا رہا ہوں یہ دیکھو بھائی میں نے اس کی سوٹ کے آؤٹلائننگ یہاں پر کر دی ہے جو کہ کافی زیادہ دھاس ہوئے اور بھائی صاحب اب میں اس کے اندر کلر بھروں گا ایک منٹ اس کے سارے کلر دیکھ کر کے تو ایسا لگ رہا ہے یہ تو پورا کا پورا گولڈن کلر کہونی والا ہے کہیں آپ گولڈن فلیس تو نہیں بنا رہے ہو ایک دم صحیح پکڑا سینچندو نے میں بنا رہا ہوں گولڈن فلیس اور تجھے تو پتہ ہے گولڈن فلیس کتنا زیادہ تاگتو آ رہا ہے یہ دیکھو میں نے اس کے چاروں طرف کلر بھر دی ہے اور بھائی صاحب اب میں جاؤں گا اس کی سیڈنگ کرنے کے لیے ارے ہاں وہ اس لئے کیونکہ یہ کافی زیادہ گوڑ گیا تھا اس لئے اس نے ماسک پہنا ہوا ہے یہ دیکھ بھائی میں اس کی سیڈنگ ویڈنگ چالوں کر چکا ہوں اس کے بعد یہ اور بھی زیادہ تگڑا لگے گا ارے ایسا بات نہیں ہے اس کو سب کچھ دکھائی دیتا یہ دیکھ تم لے روک جاؤ پہلے مجھے بنانے دو دو اس کے بعد دیکھنا یہ کتنا زیادہ تگڑا ہونے والا یہ دیکھ میں نے اس کی چاروں طرف سیڈنگ کر دیا اب میں اس کے ہائی لائٹنگ کر دیتا ہوں چلو چلو اور بھی زیادہ درک کرو تبھی تو دیکھنے بھی اور بھی زیادہ اوپی لگے گا ارے ہاں زینچن کر رہا ہوں اور گائز تو اگر تم لوگ چاہتے ہونا کہ ہمارا یہ فلاس میک جیتا دے تو جلی سے کمینڈ باگز فلاس اوپی لگ دو گائز تو چلو بھائیو یہ تیار ہے چلو کے دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے اپنا یہ گولڈن فلاس یا درک سائیڈ ارے سینچن بس تو دیکھتا جا کتنی خطرناک دھولائی کر رہا ہے دیکھ درک سائیڈ کی درک سائیڈ کبھی نہیں بھول پائے گا اس کا مقابلہ کس سے ہوا ہے اوہ بھائی صاحب اپنا گولڈن فلاس تو آتے سائیڈ دھولائی کرنا چاہلو کر چکا ہے درک سائیڈ کی بھائی درک سائیڈ کو چوبی نہیں پا رہا یہ ہوئی نمبر کمال کر دیا جا یہ دکھو ہمارے گولڈن فلاس نے تو درک سائیڈ کی ایچ پی آدھی کر دیئے ارے دلے لوگ میں تو بولتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو سورو سے ہی گولڈن فلاس بنانا چاہیے تھا ارے رکو یار لگتا ہے درک سائیڈ کافی جاڑا گوسے میں آ سکا ہے لگتا ہے یار اب ہمارے فلاس کو پیٹھائی پڑے گی نئی رے چوب تینسر نہ کرے دیکھ بھائی ہم لوگ میچ یہاں پر جیت رہے ہیں بھائی کتنے خطرناک اٹیک کر رہا ہمارا یہ فلاس اوہ بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا فلاس اوہ بھائی یہ تو درک سائیڈ کا سب سے خطرناک حملہ ہے ہمارے فلاس تو گیا ابھی یاری وہ کہاں جا رہا ہے کسی اور پلانٹ میں نئی سینچین وہ تو درک سائیڈ کا خطرناک ہاتھ ہیں ابھی بھائی صاحب یہ کیا ہوا ہمارے ایچ پی ایک بار میں کتنی چاہدہ ڈاؤن ہوگی گائز بٹ ہمارا فلاس اتنی چلدی ہار نہیں ماننے والا جلدی سے کمیٹ باکس میں فلاس اوپی لگ دو ہم لوگ یہاں سے میں جیت سکتے ہیں اگر تھوڑی دیر یہ درک سائیڈ چانت رہ جائے بھائی یہ تو حملے پر حملے کر رہا ہے جیسے دیکھو تم لوگ ڈارک سائیڈ کی ڈارک ایورا گاہے بوتی جاری ہے ہم لوگ یہاں سے میں جیت سکتے ہیں چلو یار فلاس کچھ کمال کر کے دکھاؤ ہاں گائز ہماری ایس پی ابھی بھی ڈارک سائیڈ سے کافی جادہ ہے بھائی یہاں پر میچ ہم لوگ جیت سکتے ہیں اوہ نہیں گائز یہاں پر کچھ تو گڑ بڑا ہے ڈارک سائیڈ کچھ تو سوچ رہا بھائی اتنی جلدی تو وہ ہار نہیں ماننے والا ہمارے چاہے وہ کچھ بھی کر لے ہمارے گوڑن فلاس کو نہیں ہڑا پائے گا اوہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہمارے فلاس کی کوپڑی ہی چلا جیسے دیکھ سگنے یہ والا اٹیک تو کافی جادہ بھائیانک تھا مجھے لگا ہمارے ڈارک سائیڈ اوہ نہیں نہیں یہ خوک کیا رہا ہے ابھی یار فلاس کے نجیتی جادہ ڈاؤن کسے ہوتی چاہ رہی ہے مجھے لگتا ہے ہمارے فلاس تھک چکا ہے ہاں سینچن مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے ہمارے فلاس تو صرف مارک آ رہا ہے ابھی یار موکے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ خطرناک اٹیک کرنے پڑیں گے ابھی بھائی یہ ہوکا ہو رہا ہے آپے دونوں کی ایس پی برابر ہو سکی ہے یہاں سے کوئی بھی میسے سکتا ہے ابھی نہیں ہمارے فلاس کے تو ایس کے ڈاؤن ہو گئی گائز یہ کیا ہو گیا ہماری ایس پی تینے زیادہ ڈاؤن کسے ہو گئی ابھی نہیں ڈارک سائیڈ نے تو کارنر کر لیا گائز او بائی سا ہمارے فلاس کو تھوڑا تو غصہ ہے او نیک گائز لگتا ہے ہم لوگا گیم اوپر ہونے والا ہے وان ایس پی پر آ چکا ہے ہمارا فلاس ابھی یار یہ ختم گائز مجھے لگا تیار کی یہ راؤنڈ ہم لوگ جیتیں گے ہم لوگ سروع سے آگے تھے باٹ گائز یہ ڈارک سائیڈ نے ہم لوگوں کو میچ ہرا دیا گائز تو پی پی جائے یہ ڈارک سائیڈ ہم لوگوں کو دو دین سے لگتا ہے میچ ہرا رہا ہے اگر ایسا ہی چلتا ہے تو ہم لوگ سارے کی سارے میچ ہار جائیں گے انسر نالے سینچین اگلی بار سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ کل ہم لوگ ایک خطرناک کیریکٹر کو ڈراؤ کریں گے تو گائز اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ کل کے میچ میں کون جیتا ہے یہ خطرناک ڈارک سائیڈ یا ہم لوگ تو گائز اگلا ویڈیو جرور دیکھنا تو بھائیو آج کے لئے تاہیے ہوپ تمہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کا لائک چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولنا آپ لوگ سے ملتے ہیں ہم لوگ کلک اور دھماکے دار ویڈیو میں پر جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا ویڈیو ابھی تک دیکھا ہے تو کمنٹ باکس میں نمبر 29 لگ دو یا جسے ہمیں پتا چل جائے آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں اور ہمیں کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور بھائیو آج کا لائک تیار کرتے ہیں 1000 ایک اڈا لائک کروا دو یا پھر تمہیں جسے بولو کہ وہ ہم لوگ روکر دیں گے موسیقی